ایک کو بہن کہہ رہی ہوں میں ایک کو نرد کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بار بار بھاوی بتا رہی ہوں بہن کہہ نہیں سکتی تو بہت بہت بدھائی کی دونوں کلاکار پات رہے ہیں میں چار یوں ایک بار تالیاں اپزوردار دونوں کے لیے بجائیں اس عمر میں جتنا پریاس آپ لوگوں سے ہو رہا ہے قابل اتعریف ہے ہم لوگوں نے یہی سوچ کر آپ کو اس کارکم میں آمنترت کیا لگایا کس کو کس کو دیا کوئی نہیں لے گا ہم رکھ لیں بتا کوشیاں کو سکتے ہیں یہ منہ یادو جی کی اور سے 51 مدرآن نیلام جی کے لیے ہیں بہت بہت دھنیواز ہے منہ بھیا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دھیرے 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 بڑھ رہی ہے لوگ بھی آنے والے ہیں اور جو کارکم دن سے شروع ہوا ہے چل رہا ہے وہ لگ بھگ پورن ہونے کی شرنکھلا میں ہیں اور اچھے اچھے کارکم اچھے اچھے پرستتیاں بڑے بڑے کلاکار دھیرے دھیرے جو آمنتریت کیے گئے ہیں اور جو سن کر آئے ہیں میں دیکھے دادا کے پریوار کا تو بھی شیص دھنیواز نہیں دوں گی کیونکہ وہ پریوار ہے اپنا لیکن ان کو بہت زیادہ دھنیواز دے رہی ہوں جو دادا کے چیلے بھی نہیں ہیں دادا سے کچھ سیکھا بھی نہیں انہوں نے کیول دادا کے نام سے جو لوگ باہر باہر سے چلے آئے ایک بار ان کے لیے زوردار تعلیہ آپ لوگ بجھا دیجئے گا اور میں میری پوری سمیتی ہم لوگ آپ سب کے رینی رہیں گے کرزدار رہیں گے کہ آپ نے بہت لوگ کو ایسے بھی ہیں جن کو میں فون بھی نہیں کر پائی پھر بھی آپ آمنترن پا کر اس پتر کو فیس بک پر ورس اپ پر یا ایک دوسرے سے سن کر آئے ہیں اور آئے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ فیروز آباد سے ستنا سے مدھ پردیش سے فیروز آباد سے بہت دور دور سے نیپال سے بومبے سے ہاتھ رس سے بڑی دور دور سے اس کائرکم میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں میرے پاس ایسے شبدوں کا بھاؤ ہے جو آپ کی بڑائی میں میں کہہ سکوں بس اتنا کہوں گی ہم لوگ تو پرسند ہیں ہی لیکن دادا بھی جہاں کہیں ہوں گے آپ سب کو دل سے دعا دے رہے ہوں گے ضرور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سب کا کلیان ہو سب کا بھلا ہو سب کا اچھا ہو تو کائرکم بہت اچھا دونوں کلاکاروں نے دیا ہے اب جو دو کلاکاریں ان کی پرستوٹیاں باقی ہیں لیکن اس کے بیچ میں تمام آگنتک تمام مہمان اس کائرکم میں آئے ہیں جن کا سواغت سممان بھوجن ویوستہ جتنا بھی ہم لوگ اور ہماری سمیتی سے ہو پائے گی ہم لوگ کریں گے اور مجھے وشراس رہے کے آپ لوگ اس کو سوکار کر لیں گے اور کوئی کمی رہ جائے گی تو معاف کر دیں گے دادا کے لئے میں کیا کہوں دادا میرے جیون کی ایک ایسی کڑی ہے جو کبھی میری زندگی سخت منا ہی ہو سکتی میں ان ششوں میں ششاؤں میں سب سے زیادہ بھاگشالی ہوں دادا نے جتنا سمیہ میرے ساتھ گزارا ہے کسی کلاکار کے ساتھ نہیں گزارا یہ میرا سو بھاگ ہے یہ میرا اپنا بہت بڑا سائح ہوگ سو بھاگ ہے دادا نے جو مجھے سمیہ دیا ہے بہت کچھ سکھایا بھی پڑھایا بھی بولنا بھی سکھایا چلنا بھی سکھایا دو بجے رات رکھو دادا پڑھانے آتے تھے اور دوسری رات کو دو بجے تک بیٹھتے تھے ہم لوگ میرا پورا محلہ پورا پریوار دادا کو جتنا یاد کرتا ہے شاید کسی کو یاد کرے ہماری گروہ ماتا ہم لوگوں کے بیچ پہ بیٹھی ہیں ہمارے جیون کو بنایا ہے سوارا ہے ان لوگوں نے تو ہم لوگوں سے جتنا بھی ہو پایا ہے ہم سب لوگوں نے مل کر کرنے کا پریاس کیا ہے بس دادا کے لئے اتنا ہی کہوں گی کی تیری آدوں کو پیار کرتی ہوں تیری آدوں کو پیار کرتی ہوں سو جنم بھی نسار کرتی ہوں اور تجھ کو فرصت ملے تو آ جانا تجھ کو فرصت ملے تو آ جانا میں تیرا انتظار کرتی ہوں میں تیرا انتظار کرتی ہوں اور غم کی اُلجھی ہوئی لکیروں میں اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں آئینہ دیکھنا تبھول گئی آئینہ دیکھنا تبھول گئی بس تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں میں تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بڑی دور دور سے لوگ پرانتی مالا کے سممان کو بچانے کے لیے چلے آتے ہیں ہمارے سنجیو بھیا سنجیو شرمہ جی آپ آگرہ سے آئے ہیں اس کارکم میں آپ کے مطر لوگ جبکی کانپور میں ہی اتنی جگہ تمام باتیں تمام جھنجٹیں لوگوں کے فون آئے کارکم ہو رہا ہے یا نہیں نکل نہیں پائے لوگ پھر بھی کچھ لوگ ایسے جن کی میں پرسنل بڑی کرزدار ہوں اس میں ہمارے رام سیوک بھیا ان کی پوری سمیتی لکھنوں سے یہاں پر آئی ہے ارے بس اور یہ آشیرواد ہے میرے لیے ہمارے رام سیوک بھیا اور ان کے سبھی ساتھیوں کا 501 مترائیں بھیا کی طرف سے ایک بار زوردار تالیا ان کے لیے آپ لوگ بجائیں اور ایک تالیا ہمارے سنجیو بھیا کے لیے بھی کھونی چاہیے جو جب بھی آتے ہیں میرا کارکم جہاں تک پہنچ پاتے ہیں سننے پہنچتے ہیں یہ میرا بہت بڑا سو بھاگ یہ ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں بس اتنا کہوں گی کہ یہ کسی نام بھئیہ نیلے جی یہ کسی نام کا نہیں ہوتا یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا اور پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے تو دل کسی کام کا نہیں ہوتا یہ دل کسی کام کا نہیں ہوتا خاص طور سے کیرتن جگت کی ارے بس بس کیا بات ایک بہت اچھے کبھی بہت اچھے رچناکار یہ کچھ بھی ہو جائیں لیکن میرے لئے دنیواد دنیواد بھیا آپ نے ان کو یاد کر لیا بس میرا کہنا سفل ہو گیا ستیج بھیا کو ہمارے نمن ہے سہاشی روات اس نے کے لئے اور میں ہریوں بھیا آپ کے لئے کہہ رہی ہوں کہ کتنے بھی بڑے پدوں پر آپ ہو جائیں لیکن میرے لئے میرے بھائی ہیں ہمیشہ مجھے آپ نے پرسنل ہر دو چار دس دن میں میرا حل جال پوچھا ہے خود بیمار ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہوئے بھی تو یہ میرا بہت بڑا سو بھاگ یہ ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کتن جگت میں مہیلہ کلاکار تمام آ رہی ہیں آئیں گی لیکن لڑکیوں کو پریریت کرنے کے لئے جو آج اس تارکم میں اوپس تھی تھے ہماری بھوا جی آدنیاں گوڑیا بھارتی جی ایک بار ان کے لئے تعلیاں آپ ضرور بجائیں مہیلہ کلاکاروں میں ہم لوگوں نے ان سے سیکھا ہے گانا بجانا اپنی جگہ ہے کسی کو کم آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے لیکن کیرتن میں مہیلاؤں کو جو بل دینے کے لئے آپ کا نام اگر سب سے پہلے آتا ہے تو اس میں کوئی گریز نہیں ہے مجھ سے ایک بار کسی نے سوال کیا بھئیہ کو میں حردہ سے پنام کر رہی ہوں ہمارے جگدیو بھئیہ آشیرواد آپ کا ہمیشہ رہا ہے میرے لئے پھر مل رہا ہے دھنیواد ہے بہت ایک بار کسی نے مجھ سے سوال کیا اگر مہیلہ کلاکاروں میں آپ سروسرش پورسکار کسی کو دینا چاہیں گی تو کس کو دیں گی تو میں نے کہا نو ڈاؤٹ اگر کسی کو راشتری پورسکار مہیلاؤں میں ملنا چاہیے تو گڑیا بھارتی جی کو ملنا چاہیے اس کا کارن یہ دیکھیں جو راستہ چلنا سکھاتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے مہیلاؤں کو راستہ اس کیرتن کے راستے پر چلنا آپ نے سکھایا ہے ہم لوگوں میں جو بل ہمت آشیرواد آپ کا ہمیشہ مجھے ملا ہے اور ایک نام اور ہے کیرتن جگت میں ہماری آدمی بوا جی گیتہ سنگ جی خالا کہ میں نے ان کو بھی فون کیا تھا آنے کو بھی انہوں نے کہا ابھی ان کی اپنی اچھا ہے آپ آئے یا نہ آئے دادا سے فریم ہوگا دادا چاہیں گے تو وہ ضرور آ جائیں گی تو ان کے لئے بھی دیکھ کر پریریت ہوتے ہیں کہ کہ گانا سیکھ لیں کچھ سیکھ لیں تو اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی ویڈم بنا ہے کہ مہیلاؤں کو بھی لوگ ترہ ترہ سے نظروں سے دیکھتے ہیں سکیرتن میں بھی کچھ ایسی انعاوشک باتیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے ذمہ دار کہیں ہم کلا کار لوگ ہی ہیں ہم لوگ جو پروستے ہیں جنتا کو جنتا وہی لیتی جنتا نہیں آپ کے پاس مائک لے کر کہنے آئے گی آپ گالی بکیں گے جنتا گالی سنے گی آپ ساہیت سنائیں گے جنتا ساہیت سنے گی تو ہمیں کیا سنانا ہے یہ دونوں کلا کار کو سوچ لینا چاہیے اور ہمیشہ یہ پریاس کرنا چاہیے جو بھی سنائے وہ جنتا اتنے من سے سنے کہ آپ کے چہرے کے علاوہ جنتا کو کچھ کوئی ٹینٹ کوئی لائٹ کسی کا آنا کسی کا کھانا پانی کچھ دکھائی نہ دیں یہ دادا کہا کرتے تھے دادا کہتے کہتے جب تک گائی ہے تب تک سننے والا آپ کوئی دیکھے باقی سب کچھ بھول جائے حالانکہ ہم لوگ دادا کی طرح تو نہیں بن پائیں گے لیکن اچھا لگتا ہے چھوٹی بہن ہماری جوتی کمل بیبھا سب آگے بڑھ رہی ہیں تو بس خوب اچھی رہی کیونکہ روشنی کا جواب روشنی بھی آئی ہے روشنی کا جواب ہوتی ہے دیکھ دیو بھئی روشنی کا میرا بڑا بچپنا گزرا ہے بھئی نے گود میں کھلایا ہے مجھے اور یہ سب آگ گیا پریوار کہیے میرے تو آپ سے کچھ چھپائی نہیں ہمارے لالی تنکل سب لوگ یہ سب ناک کوشتے رہے میری گود میں لیٹا لیتے رہے تو روشنی کا جواب ہوتی ہے اور خوشبوں کی کتاب ہوتی ہے پر توڑ لیتے ہے کیوں چل چل کر دکھ سک ضرور اٹھائے جائیں گے یہ زندگی چلتی رہتی ہے تو آم انتریس کر رہی ہوں کی مدوک جی آئے 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 تیری یاد کو پیار کر تی ہوں موکیش بھئی آئے 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 آپ ہمار پیچھے پیچھے نہیں رہو بھائی پیچھے انہیں رہی دیں تیری یاد کو پیار کرتی ہوں سو جنم بھی نسار کرتی ہوں تجھ کو فرصت ملے تو آ جانا تجھ کو فرصت ملے تو آ جانا میں تیرا انتظار کرتی ہوں میں تیرا انتظار کرتی ہوں بس دونوں کو ڈھے سارا پیار ہے دونوں آپ چھوٹی ہیں مجھ سے ایشور ہمیں شاہ کے ساتھ رہے آئیے چار ہمارے مدو بھائی آگئے سکارکم کے سنچالن کے لیے وہ مائک پکڑے اس کے پہلے بیبا جدی جی گید گالے آئیے آئیے مدو بھائی خوش رہی یہ یہ بہت بڑا سو بھاگ ہے کہ ہماری ششیہ کلپنا آزاد جی اور ہمارے شش ہیں بھائی سرگم آپ مدو پردیش سے آئے ہیں دونوں کی طرف سے پیار مل رہا ہے